یہیہ بن ایوب، قطعبہ بن سعید اور ابن حجر نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل یعنی ابن جعفر نے محمد بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے ہمیں ابو سالمہ سے انہوں نے فاطمہ بن دقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی اسی طرح ہمیں ابو بقر بن عبی شہیبہ نے حدیث بیان کی کہا ہم سے محمد بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہم سے محمد بن عمر نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابو سلامہ نے کہا میں نے فاطمہ بن تقیز رضی اللہ عنہ کے موں سے سن کر یہ حدیث لکھی انہوں نے کہا میں بن مخزون کے ایک آدمی کے ہاں تھی اس نے مجھے تین طلاقے دے دی تو میں نے اس کے گھر والوں کے ہاں پیغام بھیجا میں خرش کا مطالبہ کر رہی تھی آگے ان سب نے ابو سلامہ سے یہیہ بن کسیر کے معنی بیان کیا البتہ محمد بن عمر کی حدیث میں ہے اپنے نکاح کے معاملے میں ہمارے ساتھ مشورہ کیے بغیر ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دینا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو ایک صالح نے ابن شہاب سے روایت کی ابو سلامہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہیں خبر دی کہ فاطمہ بن تقیز رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی انہوں نے اسے تینوں طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی دے دی ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں فتوہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ نابینہ صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو جائیں مربان نے جب وہ مدینہ کا عامل تھا اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ متعلقہ عورت کے اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں ان کی بات کی تصدیق کرے اور عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اقیل نے ابن شہاب سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانت روایت کی ساتھ عروہ کا قول بھی ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کو ناقابل قبول قرار دیا سہی مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو تین معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت کی کہ ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کی جانب گئے اور اپنی بیوی فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کو اس کی تین طلاقوں میں سے جو طلاق باقی تھی بھیج دی اور انہوں نے ان کے بارے میں اپنے عزیزوں حارج بن حشام اور عیاج بن عبی ربیہ سے کہا کہ وہ انہیں خرص دیں تو ان دونوں نے ان یعنی فاطمہ سے کہا اللہ کے قسم تمہارے لئے کوئی خرص نہیں اللہ یہ کہ تم حاملہ ہوتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ان دونوں کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے خرص نہیں بنتا انہوں نے آپ سے نقل مکانے کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں فرمایا ابن ام مکتوم کہاں وہ نابی نہ تھے اپنے اڑنے کے کپڑے اتارتیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے جب ان کی عدد پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے کر دیا اس کے بعد مروان نے اس حدیث کے بارے میں تریافت کرنے کے لئے قبیصہ بن زوائب کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اسے یہ حدیث پیان کی اس پر مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی ہے ہم تو اسی مقبول طریقے کو تھامے رکھیں گے جس پر ہم نے تمام لوگوں کو پایا ہے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ قوم بربان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیضل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو آیت مکمل کی انہوں نے کہا یہ آیتوں جس طرح اس کے الفاظ یعنی لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِسُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا سے ظاہر ہے وہ شہر کے لیے ہوئی جسے رجوع کا حق حاصل ہے اور تیسری طلاق کے بعد اثر انہوں کون سی بات پیدا ہو سکتی ہے اور تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے خرج نہیں ہے پھر تم اسے روکتے کس بنا پر صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چار زہر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں حوشیم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سیار حسین مغیرہ اشعص مجالد اسماعیل بن ابی خالد اور داوود سب نے شعبی سے خبر دی البتہ داوود نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطالق دریافت کیا جو ان کے بارے میں تھا انہوں نے کہا ان کے شہوں نے انہیں تین طلاقے دے دی کہا تو میں رہائش اور خرش کے لیے اس کے ساتھ اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہا تو آپ نے مجھے رہائش اور خرش کا حق نہ دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی عدد ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر گزاروں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو پانٹ یہیہ بن یہیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشیم نے حسین داوود مغیرہ اسماعیل اور اشعز سے انہوں نے شعبی سے خبر دی کہ انہوں نے کہا میں فاطمہ بن تقیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا آگے حشیم سے زہر کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھے ارہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سیار ابو الحکم نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم فاطمہ بن تقیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے انہوں نے ابن تاب کی تازہ خجوروں سے ہماری زیافت کی اور ہمیں اندہ جو کے سطو پلائے اس کے بعد میں نے ان سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جسے تین طلاقے دی گئی ہوں کہ وہ عیدت کہاں گزارے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے گھرانے میں تک گزاروں یعنی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے عزیز تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساس سو سات سلمہ بن کوہل نے شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بن تقیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے ایسی عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جسے تین طلاقے دے دی گئے ہوں آپ نے فرمایا اس کے لئے نہ رہائش ہے اور نہ خرچ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساس سو آٹھ یحییٰ بن آدم نے ہمیں خبر دی کہا امار بن روزیک نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث پیاند کی انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بن تقیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے شہر نے مجھے تین طلاقے دیں تو میں نے وہاں سے نقل مکانی کا ارادہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ آپ نے فرمایا تم اپنے چچا ذات امار بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو جاؤ اور ان کے ہاں عدد گزارو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساس سنو ابو احمد نے ہمیں خبر دی کہا امار بن روزیک نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اسود بن یزید نخائی کے ساتھ کوفے کی بڑی مجھے میں بیٹھا ہوا تھا شعبی بھی ہمارے ساتھ تھے تو شعبی نے فاطمہ بن تقیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش اور خرج کا حق نہیں دیا پھر اسود نے مٹھی بھر کنکریہ لیں اور انہیں دے ماری اور کہا تم پر افسوس تم اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم ایک عورت کے قول کی برہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس مسئلے کو یاد رکھا ہے یا بھول گئی اس کے لئے رہائش اور خرج ہے اور یہ آیت علاوت کی اللہ عز و جل نے فرمایا تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکنے مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے ہیائی کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3710 سلیمان بن معاذ نے ابو اسحاق سے اسی سنت کے ساتھ عمر بن روزیک سے روایت کردہ ابو احمد کے حدیث کے ہمبانہ حدیث مکمل قصے سمیت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3711 وقی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے ابو بکر بن ابو جہم بن سخیب عدیث سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے شہر نے انہیں تین طلاقے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہائش دینا خرج کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب عدد سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا سو میں نے آپ کو اطلاع دی معاویہ، ابو جہم اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کی طرح پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ تو فقیر ہے اس کے پاس مان نہیں ہے اور رہا ابو جہم تو وہ عورتوں کو بہت مارنے والا ہے البتہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ماں ہے انہوں نے ناپسندیگی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ سے اس کی طرح اشارہ کیا اسامہ، اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہارے لئے بہتر ہے کہا تو میں نے ان سے شادی کر لی اس کے بعد مجھ پر رشت کیا جانے لگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3712 عبد الرحمہ نے ہمیں صفیان سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو بکر بن نبی جہم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی میرے شوہر ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عیاج بن عبیر عبیہ رضی اللہ عنہ کو میرے طلاق کا پیغام دے کر بھیجا اور اس کے ساتھ پانچ ساکھ خجوریں اور پانچ ساکھ جو بھی تھے میں نے کہا کیا میرے لئے صرف یہی خرچ ہے کیا میں تم لوگوں کے گھر میں اتن نہیں بزاروں گی اس نے جواب دیا نہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا وہ تمہیں کتنی طلاقیں دے چکے ہیں میں نے جواب دیا تین آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تمہارے لئے خرچ نہیں ہے اپنے چاچا ذات عمر بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گزارو وہ نابینا ہے تم ان کے ہاں اپنا اڑنے کا کپڑا اتار سکو گی جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تم مجھے اطلاع دینا انہوں نے آ کر کہا مجھے کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے ان میں معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو فقیر اور مفلوق الحال ہے اور رہے ابو جہم تو وہ عورتوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں یا وہ عورتوں کو مارتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور بات کہی البتہ تم عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو قبول کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر 3713 ابو عاصم نے ہمیں خبر دے کہا ہمیں صوفیان سوری نے ابو بکر بن عبی جہم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہما کیاں حاضر ہوئے ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں ابو عامر بن حفظ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بی بی تھی وہ نجران کی لڑائی میں نکلے آگے انہوں نے ابن مہدی کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ اضافہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں نے ان یعنی عسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی اللہ نے ابو زید یعنی عسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی بڑا سے مجھے شرف بخشا اللہ نے ابو زید رضی اللہ عنہ کی بڑا سے مجھے عزت عطا کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3714 شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ابو بکر بن ابی جہم نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں اور ابو سالمہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ان کے شوہر نے انہیں تین تلاقی دیں آگے صفیان کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3715 عبداللہ بن یساک بہی نے فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میرے شوہر نے مجھے تین تلاقی دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رہائش اور خرچ نہیں رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3716 اروہ بن زبیر نے کہا یہایہ بن سعید بن آس نے عبدالرحمن بن حکم کی بیٹی سے شادی کی بعد میں اسے تلاق دے دی اور اسے اپنے ہاں سے بھی نکال دیا اروہ نے اس بات کی وجہ سے ان پر سخت اعتراض کیا تو انہوں نے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے خاون کے گھر سے چلی گئی تھی اروہ نے کہا اس پر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3717 فاطمہ بن تقیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے میرے شوہر نے تین تلاقے دے دی ہیں اور میں ڈرتی ہوں کہ کوئی گھوز کر مجھ پر حملہ کر دے گا کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے جگہ بدل لی صحیح مسلم حدیث نمبر 3718 شعوبہ نے ہمیں عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد قاسم سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اس بات کو بیان کرنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ نہ رہائش ہے نہ خرچ صحیح مسلم حدیث نمبر 3719 سفیان نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد قاسم سے روایت کی انہوں نے کہا عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے فلانا بنت حکم کو نہیں دیکھا اس کے شہوں نے اسے تین طلاقے دی تو وہ اس کے گھر سے چلی گئی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے برا کیا عروہ نے پوچھا کیا آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں سنا تو انہوں نے جواب دیا دیکھو اس کو بیان کرنے میں اس کے لئے کوئی بھلا ہی نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3720 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری خالق کو طلاق ہو گئی انہوں نے دوران عدد اپنی خجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ڈانٹا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اپنی خجوروں کا پھل توڑو ممکن ہے کہ تم اسے صدقہ کرو یا کوئی اور اچھا کام کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3721 ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن عرقم زہری کو حکم دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ بن تحارس اسلامیان رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کے واقعے کے بارے میں اور ان کے فتوہ پوچھنے پر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس کے بارے میں پوچھیں چنانچہ عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عطبہ کو خبر دیتے ہوئے لکھا کہ سبیعہ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی وہ بنی عامر بن روائی میں سے تھے اور وہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے وہ حجت البدا کے موقع پر فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ ہاں ملا تھیں ان کی وفات کے بعد زیادہ وقت نہ کزرا تھا کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا جب وہ اپنے نفات سے پاک ہمیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام دینے والوں کے لیے کہ انہیں ان کی عدد سے فراغت کا پتہ چل جائے کچھ بناو سے انگھار کیا بنو عبدالدار کا ایک آدمی ابو سنابل بن باکک ان کے ہاں آیا تو ان سے کہا کیا بات ہے میں آپ کو بنی سمری دیکھ رہا ہوں شاید آپ کو نکاح کی امید ہے اللہ کی قسم آپ نکاح نہیں کر سکتی حتی کہ آپ پر چار مہینے دس دن کزر جائیں صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نکاح جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے سمیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتوہ دیا کہ میں اسی وقت حلال ہو چکی ہوں جب میں نے بچا جانا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں مناسب سمجھوں تو مجھے شادی کرنے کا حکم دیا ابن شہاب نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وضع حمل کے ساتھ ہی چاہے وہ اپنے نفاظ کے خون میں ہو عورت نکاح کر لے البتہ اس کا شہر اس کے پاک ہونے تک اس کے قریب نہ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3722 عبدالوحاب نے کہا میں نے یحییٰ بن سائی سے سنا انہوں نے کہا مجھے سلیمان بن یزار نے خبر دی کہ ابو سلامہ بن عبدالرحمن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے ہاں اکٹھے ہوئے اور وہ دونوں اس عورت کا ذکر کرنے لگے جس کا اپنے شہر کی وفا سے چند راتوں کے بعد نفاظ شروع ہو جائے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کی عدد دو وقتوں میں سے آخر والا ہے ابو سلامہ نے کہا وہ خلال ہو چکی ہے وہ دونوں اس معاملے میں بحث کرنے لگے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا ساتھ ہوں اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قرائب کو حضرت ام سلامہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا وہ واپس ان کے پاس آیا تو انہیں بتایا کہ ام سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر کی وفا سے چند راتوں کے بعد بچہ جانا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں نکاح کرنے کا حکم دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3723 لعیس اور یزید بن حارون دونوں نے اسی سنت کے ساتھ یحییٰ بن سعید سے روایت کی البتہ لعیس نے اپنی حدیث میں کہا انہوں نے کسی کو ام سلامہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا انہوں نے قرائب کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3724 حمید بن نافے نے زینب بنت ابی سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ان یعنی حمید کو یہ تین حدیثیں بیان کی کہا زینب رضی اللہ عنہ نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو صفیان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں ان کے ہاں گئی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے زرد رنگ ملی مخلوت یا کوئی اور خوشبو منگوائی اس میں سے پہلے ایک پچی کو لگائی تاکہ ہاتھ پر اس کی مقدار بہت کم ہو جائے پھر اپنے رخصاروں پر ہاتھ مل لیا پھر کہا اللہ کے قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حالا نہیں کہ وہ کسی بھی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک منائے مگر خوان پر چار ماہ دس دن سوک منائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3725 زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر میں زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس وقت کہی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جہاش فوت ہوئے تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور لگائی پھر کہا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر ارشاد فرما رہے تھے کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک کرے مگر شوہر پر چار مہینے دس دن سوک کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3726 زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اپنی والدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول میری بیٹی کا شہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے کیا ہم اسے سرما لگا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دو یا تین بار پوچھا گیا ہر بار آپ فرماتے نہیں پھر فرمایا یہ تو صرف چار ماہ دس دن ہے حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا ایک سال گزننے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3727 حمید نے کہا میں نے زینب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک سال گزننے پر مینگنی پھینکنا کیا ہے زینب نے جواب دیا جاہلیت میں جب کسی عورت کا شہر فوت ہو جاتا تھا تو ایک ڈربہ نمہ انتہائی تنگ چھوپڑی میں چلی جاتی اپنے بدترین کپڑے پہن لیتی اور کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرتی حتیٰ کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا پھر اس کے پاس کوئی جانور قدہ بکری یا کوئی پرندہ لائے جاتا تو وہ اسے اپنی شرمگاہ سے ملتی کم ہی ہوتا کہ وہ کسی کو ملتی تو وہ زندہ رہتا یعنی سخت تعفن اور جرہسین وغیرہ کی بنا پر بیمار ہو کر مر جاتا پھر وہ باہر نکلتی تو اسے ایک مہنگنی دی جاتی جسے وہ اپنے آگے یا پیچھے پھینکتی پھر اس کے بعد خوشبو وغیرہ جو وہ چاہتی استعمال کرتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3728 خمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت عبی صلی اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا کوئی انتہائی قریبی عزید فوت ہو گیا انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے ہلکا سا اپنے رخصار اور بازوں پر لگایا اور کہا میں اس لئے ایسا کر رہی ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کسی عورت کے لئے جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوق منائے مگر خوابن پر چار مہینے دس دن سوق منائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3739 زینب نے انہیں یعنی حمید کو اپنی والدہ حضرت امی سلامہ رضی اللہ عنہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوار میں سے کسی سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3737 حمید بن نافع سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زینب بنت عبی صلی اللہ عنہ سے سنا وہ اپنی والدہ سے حدیث بیان کر رہی تھی کہ ایک عورت کا شہر فوت ہو گیا انہیں اس کی آنکھ کے بارے میں بیماری لاحق ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سرمہ لگانے کی اجازت مانگی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے گھر کے بدترین حصے میں اپنے ٹاٹو میں یا فرمایا اپنے بدترین ٹاٹو میں اپنے گھر کے اندر سال بھر رہتی اس کے بعد جب کوئی کتہ گزرتا تو وہ ایک لیر پھینکتی اور بہاں نکلتی تو کیا اب چار مہینے دس دن سبر نہیں کر سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر 3731 معاز بن معاز نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حمید بن نافع سے اکٹھی دو حدیثیں بیان کی سرمہ لگانے کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوار میں سے ایک اور بیوی کی حدیث البتہ انہوں نے ان کا نام زینب نہیں لیا باقی حدیث محمد بن جعفر کی سابقہ حدیث کی طرح بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3737 حمید بن نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے زینب بنت عبی صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سنا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہی تھی وہ دونوں یہ بتا رہی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی ایک بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی آنگ میں تکلیف ہو گئی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس میں سرما لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا تم میں سے کوئی عورت پورا سال گزرنے پر لیو پھینکا کرتی تھی اور یہ تو صرف چار مہینے دس دن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو تین تیس زینب بنت عبی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے والد ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی موت کے خبر آئی تو انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بازوں اور رخصاروں پر حلکہ سا لگایا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہ تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک منائے سوائے شوہر کے وہ اس پر چار مہینے دس دن سوک منائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو چونتیس لئیس بن سعب نے نافع سے روایت کی کہ صفیہ بنت ابی عبید نے انہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان دونوں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یا فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سواد کسی بھی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوق منائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو پہنتیس عبداللہ بن دینار نے نافع سے لئیس کی حدیث کی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو چھتیس یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا وہ صفیہ بنت ابو عبید سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے سنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہی تھی جس طرح لئیس اور ابن دینار کی حدیث ہے اور یہ اضافہ کیا وہ اس پر چار مہینے دس دن سوق منائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو سنتیس ایوب اور عبید اللہ دونوں نے نافع سے انہوں نے صفیہ بنت ابو عبید سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور اہلیہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یعنی لئیس بن سعید عبداللہ بن دینار اور یحییٰ بن سعید کی حدیث کے ہم مانا حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو اٹیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لئے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر کے سوا کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک منائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سالسو اٹیس ابن عدریس نے ہمیں حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ام عدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک نہ منائے مگر خاون پر اس پر چار مہینے دس دن سوک منائے نہ وہ عاصب کے خانہ دار کپڑے کے سوا کوئی رنگا ہوا کپڑا پہنے نہ سرما لگائے مگر اس دوران میں جب حیث سے پاک ہو تو معمولی سے قسط یا ازفار جیسی کوئی چیز استعمال کر لے یہ دونوں خوشبوئے نہیں صرف بدبو کو زائل کرنے والے بخور ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو چالیس عبداللہ بن نمیر اور یزید بن حارون دونوں نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا توہر کے آغاز میں تھوری سے قسط اور ازفار لگا لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو اکتالیس ایوب نے حفظہ سے انہوں نے امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی مرنے والے پر تین دن سے زیادہ سوک منائیں مگر خوابن پر اس پر چار مہینے دس دن سوک ہے نہ سرما لگائیں نہ خوشبو استعمال کریں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنیں اور عورت کو اس کے طور میں جب ہم میں سے کوئی اپنے حیث سے غسل کر لے اجازت دی گئی کہ وہ تھوڑی سے قسط اور ازفار استعمال کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو بیالیس سحل بن سعد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اوویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ آسم بن عدی انساری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا اے آسم بھلا اگر کوئی شخص اپنی جوھروں کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے کیا اس کو مار ڈالے پھر تم اس کو مار ڈالوگے یا وہ کیا کرے تو یہ مسئلہ پوچھو میرے باستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وؑلہ وسلم سے آسم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وؑلہ وسلم سے پوچھا آپ نے اس قسم کے سوالوں کو ناپسند کیا اور ان کی برائی بیان کی آسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ان کو شاک کزرا جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹ کر آئے تو اوہمی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا اے حاسم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اوہمی رضی اللہ عنہ سے کہا تو میرے لئے اچھی ٹیز نہیں لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا مسئلہ پوچھنا ناکبار ہوا اوہمی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم خدا کی میں تو باز نہ ہوں گا جب تک یہ مسئلہ آپ سے نہ پوچھوں گا پھر اوہمی رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگوں میں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے پاس غیر مرد کو دیکھے اس کو مار ڈالے پھر آپ اس کو مار ڈالیں گے اس کے قصاص میں وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری جورو کے باب میں اللہ کا حکم اترا یعنی آیت لعان کی تو جا اور اپنی جورو کو لے کر آ سہال رضی اللہ عنہ نے کہا پھر دونوں میہ بی بی نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس موجود تھا جب وہ فارغ ہوئے تو اوہمی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس عورت کو اب رکھوں تو میں جھوٹا ہوں پھر اوہمی رضی اللہ عنہ نے اس کو تین طلاقے دے دیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم کرتے ابن شہاب نے کہا پھر لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ٹھہر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3743 سہال بن ساتھ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اوہمیر انساری رضی اللہ عنہ جو بنی اجلان میں سے تھا آسیم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا پھر بیان کیا حدیث کو آخیر تک اسی طرح جیسے اوپر گزری اور حدیث میں ابن شہاب کا قول بھی شریک کر دیا کہ پھر جدائی مرد کو عورت سے سنت ہو گئی لعان کرنے والوں میں اور اتنا زیادہ کیا کہ سحیل نے کہا وہ عورت ہاں ملا تھی اس کے بیٹے کو ماں کی طرف نسبت کر کے پکارتے پھر یہ طریقہ جاری ہوا کہ ایسا لڑکا اپنی ماں کا وارث ہوگا اور وہ اس کی وارث ہوگی اپنے حصے کے موافق صحیح مسلم حدیث نمبر 3744 ابن جوریس سے روایت ہے کہ مجھ سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مطلع عینین کا حال اور ان کا طریقہ سحل بن سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو بنی سعیدہ میں سے تھا اس نے کہا انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ارز کیا یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی جوروں کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے اور بیان کیا سارا قصہ حدیث کا اور اتنا زیادہ کیا کہ پھر دونوں نے لعان کیا مسجد کے اندر اور میں موٹو تھا اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے طلاق دی تین بار اپنی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے سے پہلے پھر وہ جدہ ہو گیا اس سے آپ کے سامنے آپ نے فرمایا یہی جدہی ہے درمیان لعان کرنے والوں کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو پنتالیس سعید بن جبیر سے روایت ہے مجھ سے پوچھا گیا لعان کرنے والوں کا مسئلہ مصعب بن جبیر کی خلافت میں میں حیران ہوا کیا جب آپ دوں تو میں چلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مکان کی طرف مکہ میں اور ان کے غلام سے کہا میری آمد کا عرض کرو اس نے کہا وہ آرام کرتے ہیں انہوں نے میری آواز سنی اور کہا کیا جبیر کا بیٹا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا اندر آ قسم خدا کی تو کسی کام سے آیا ہوگا میں اندر گیا تو ایک کمبل بچھائے بیٹھے تھے اور ایک تکیہ پر ٹیک لگائے تھے جو چھال سے خجور کی بڑا ہوا تھا میں نے کہا اے ابو عبدالرحمن لعان کرنے والوں میں جدائی کی جائے گی انہوں نے کہا سبحان اللہ بے شک جدائی کی جائے گی اور سب سے پہلے اس با میں فلان نے پوچھا جو فلان کا بیٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی اپنی عورت کو برا کام کراتے دیکھے تو کیا کرے اگر موں سے نکالے تو بری بات نکالے گا اگر چپ رہے تو ایسی بری بات ہے کیوں کر چپ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو رہے اور جواب نہیں دیا پھر وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جو بات میں نے آپ سے پوچھی تھی میں خود اس میں پڑ گیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری سورہ نور میں والذین یرمون ازواجہم آخر تک آپ نے یہ آیتیں مرد کو پڑھ کر سنائی اور اس کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے یعنی اگر تو جھوٹ بہتان بانتا ہے تو اب بھی بول دے حد قضف کے اسی کوڑے پڑ جائیں گے مگر یہ جہنم میں جلنے سے آسان ہے وہ بولا نہیں قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا میں نے عورت پر بہتان نہیں جوڑا پھر آپ نے عورت کو بلایا اور اس کو ڈرائیا اور سمجھایا اور فرما دیا دنیا کا عذاب سہل ہے آخرت کے عذاب سے وہ بولی نہیں قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے میرا خامن جھوٹ بولتا ہے تب آپ نے شروع کیا مرد سے اور اس نے چار گواہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی مقرر کہ وہ سچا ہے اور پانچویں بار میں یہ کہا کہ خدا کی بھٹکار ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو پھر عورت کو بلایا اس نے چار گواہیاں دیں اللہ تعالیٰ کے نام کی مقرر کہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار میں یہ کہا اللہ کا غضب اترے اس پر اگر مرد سچا ہے اس کے بعد آپ نے جدائی کرا دی ان دونوں میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3746 اس سنت سے ہی مدرجہ بالا روایت نقل کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3747 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیان کرنے والوں کو تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے آپ نے خوابن سے فرمایا اب تیرا کوئی بس عورت پر نہیں ہے کیونکہ وہ تجھ سے ہمیشہ کیلئے جدہ ہو گئی مرد بولا میرا مال یا رسول اللہ جو اس نے لیا ہے آپ نے فرمایا مال تجھ کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر تجھ سچا ہے تو مال کا بدلہ ہے جو اس کی فرش تجھ پر حلال ہو گئی اور اگر تجھ جھوٹا ہے تو مال اور دور ہو گیا بلکہ تیرے اوپر اور وبال ہوا جھوٹ کا زہر نے اپنی روایت میں کہا امین صفیان نے عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن جبیر سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ ونہمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3748 عبداللہ بن عمر رضی اللہ ونہمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی بنی اجلان کی جورو اور مرد میں اور فرمایا اللہ تعالی جانتا ہے تم میں سے کوئی جھوٹا ہے پھر کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3749 صعیح بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ ونہمہ سے لعان کو پوچھا تو انہوں نے نقل کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی جیسے اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 3750 سعید بن جبیر سے روایت ہے مسعب نے جدائی نہیں کی لعان کرنے والوں میں میں نے اس کا ذکر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ ونہمہ سے انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کر دی بنی اجلان کے مرد اور عورت میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3751 عبداللہ بن عمر رضی اللہ ونہمہ سے روایت ہے کہ ایک مرد نے لعان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر آپ نے جدائی کر دی دونوں میں اور بچے کا نصب ماں سے لگا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3752 عبداللہ بن عمر رضی اللہ ونہمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کروایا درویان ایک مرد انصاری اور اس کی عورت کے اور جدائی کر دی ان دونوں میں صحیح مسلم حدیث نمبر 3753 وہی جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 3754 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ونہم سے روایت ہے میں جمعہ کی رات کو مسجد میں تھا اتنے میں ایک مرد انصاری آیا اور بولا اگر کوئی اپنی جوروک کے پاس کسی مرد کو پائے اور مو سے نکالے تو تم اس کو کوڑے لگاؤ گے یعنی حد قضف کے اگر مار ڈالے تو تم اس کو مار ڈالو گے قصاص میں اگر چھپ رہے تو اپنا غصہ پیکر چھپ رہے قسم اللہ کی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا اس مسئلے کو جب دوسرا دن ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا اس نے کہا اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کسی کو پائے پھر مو سے نکالے تو تم کوڑے لگاؤ گے اگر مار ڈالے تو تم اس کو بھی مار ڈالو گے اگر چھپ رہے تو اپنا غصہ کھا کر چھپ رہے یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کھول لے اس مشکل کو اور دعا کرنے لگے تب لعان کی آیت اتری آخر تک پھر اس مرد کو امتحان لیا گیا لوگوں کے سامنے اور وہ اس کی جورو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لعان کیا پہلے مرد نے قواہی دی چار بار کہ وہ سچا ہے پھر پانچویں بار لانت کر کے کہا اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر لانت ہے خدا تعالیٰ کی پھر عورت چلے لعان کرنے کو آپ نے فرمایا ٹھہر جا اور اگر خاون کی بات سچ ہے تو تو اپنے قصور کا اقرار کر لیکن اس نے نہ مانا اور لعان کیا جب پیٹ موڑ کر چلے تو آپ نے فرمایا اس عورت کا بچہ شاید کالے رنگ کا گھنگریالے بالوں والا پیدا ہوگا یعنی اس شخص کی صورت پر اس کا خاون کو گمان تھا پھر ویسا ہی کالا گھنگریالے بالوں والا پیدا ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو پچپن عامش سے اس سنت کے ساتھ اسی طرح منقول ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو چھپن محمد سے روایت ہے میں نے انس بن مالک سے پوچھا یہ سمجھ کر کہ ان کو معلوم ہے انہوں نے کہا کہ حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نسبت کی زنہ کی اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ سے اور شریک بن سحمہ برا بن مالک رضی اللہ عنہ کا مادری بھائی تھا اور اس یعنی حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لعان کیا اسلام میں راوی نے کہا پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھتے رہو اگر اس کا بچہ سفید رنگ کا سیدھے بال والا لال آنکھوں والا پیدا ہو تو وہ حلال بن عمیہ کا ہے اور جو سرمہی آنکھوں والا گھنگرہ لے بالوں والا پتلی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سحمہ کا ہے انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو خبر پہنچی کہ اس عورت کا لڑکا سرمگی آنکھ گھنگرہ لے بال اور پتلی پنڈلیوں والا پیدا ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازو ستاون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا ذکر ہوا آسم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ کہا پھر وہ چلے گئے تب ان کے پاس ان کے قوم کا ایک شخص آیا اور شکایت کرنے لگا کہ اس نے اپنی بی بی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا آسم رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس بلا میں مبتلا ہوا اپنی بات کی وجہ سے پھر آسم رضی اللہ عنہ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس شخص نے سارا حال آپ سے بیان کیا وہ شخص زرد رنگ دبلہ سیدھے بالوں والا تھا اور جس پر دعویٰ کرتا تھا وہ پرگوش پنڈلیوں والا گندم رنگ موٹا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو کھول دے پھر وہ عورت بچہ جنی جو مشابہ تھا اس شخص کے جس پر تحمد تھی تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کروایا دونوں میں ایک شخص بولا اے ابن عباس کیا یہ عورت وہی عورت تھی جس کے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے سنگسار کرتا تو اس عورت کو کرتا ابن عباس کا ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا نہیں وہ دوسری عورت تھی جو مسلمانوں میں برائی کے ساتھ مشہور تھی یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ فاہشہ ہے نہ گواہ تھے نہ اقرار تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتسو اٹھاون ترجمہ دوسری روایت کا وہی ہے جو اوپر گزرا اس میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ تحمد تھی موٹا سخت گھنگرے علیہ بالوں والا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساتسو انسٹھ قاسم بن محمد سے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کے سامنے لعان والوں کا ذکر ہوا تو عبداللہ بن شداد نے کہا انہی میں وہ عورت تھی جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو بغیر قواہوں کے رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کرتا ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے کہا نہیں وہ عورت دوسری عورت تھی جو علانیہ بدکار تھی ابن عبی عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کرتا اپنی روایت میں کہا کہ انہوں یعنی قاسم نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساسو ساٹھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ انساری رضی اللہ عنہ انسار کے رئیس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کسی مرد کو پائے یعنی زنا کرتا ہوئے کیا اس کو مار ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سعد نے کہا نہیں مار ڈالے قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ عزت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ سے سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں یعنی تعجب ہے ان سے کہ ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے طبیعت اور غصے کو دخل نہ دینا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر 3761 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو کیا اس کو محلت دوں چار گواہ لانے تک آپ نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3762 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں جب تک چار گواہ نہ لاؤں آپ نے فرمایا بے شک سعد نے کہا ہرگز نہیں میں تو قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا جلدی اس کا الاج تلوار سے کر دوں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تمہارے سردار کیا کہتے ہیں وہ بڑے غیرتدار ہیں اور میں ان سے زیادہ غیرتدار ہوں اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3763 مغیرہ بن چوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سعب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اپنی بی بی کے پاس کسی مرد کو دیکھوں تو تلوار سے مار ڈالوں کبھی نہ چھوڑوں یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے فرمایا تم ساتھ کی غیرت سے تعجب کرتے ہو قسم اللہ کی میں ان سے زیادہ غیرتدار ہوں اور اللہ جل جلالہ مجھ سے زیادہ غیرتدار ہے حرام کیا اللہ نے بے شرمی کی باتوں کو چھپی اور کھلی اسی غیرت کی وجہ سے اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرتدار نہیں اور اللہ سے زیادہ کسی شخص کو عزر پسند نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا خوشی اور ڈر سناتے ہوئے تاکہ بندے سزا سے پہلے اس کی درگاہ میں عزر کر لیں اور توبہ کر لیں اور کسی شخص کو اللہ سے زیادہ تعریف پسند نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جنت کا تاکہ بندہ اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت حاصل کر لیں تاکہ بندے اس کی عبادت اور تعریف کر کے جنت حاصل کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سال سو چون سٹھ اس سنت سے بھی یہ حدیث مروی ہے اس روایت میں غیرہ مصفحن کے الفاظ ہیں اور انہو نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سال سو پین سٹھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے ایک شخص بنی فزارہ میں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میری جورو کو ایک کالا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ میرا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ میں کالا نہیں ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں ہیں آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیا ہے وہ بولا لال ہے آپ نے فرمایا ان میں کوئی خاکی بھی ہے اس نے کہا ہاں خاکی بھی ہیں آپ نے فرمایا پھر یہ رنگ کہاں سے آیا اس نے کہا کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا آپ نے فرمایا اس بچے کو بھی کسی رگ نے گھسیٹ لیا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازو چھے آزرٹ زہری نے ابن عیعینہ کی حدیث کے ماند روایت کی اس میں اتنا فرق ہے کہ کہا اے رسول اللہ میری عورت نے لڑکا سیاہ جنا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ اس کا انکار کروں اور دوسری حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انکار کرنے کی اجازت نہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سازو سٹھ سٹھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک آرابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول میری عورت نے کالا بچہ جنا ہے اور میں اس کا انکار کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا ان کا رنگ کیسا ہے اس نے کہا سرخ آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی کالا بھی ہے وہ بولا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رابی بولا کہ اے اللہ کے رسول کسی رگ نے گسیڑ لیا ہوگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی کسی رگ نے گسیڑ لیا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3768 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3779 یحیی بن یحیی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے امام مالک کو حدیث سناتے ہوئے کہا آپ کو نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو اس کی منصفانہ قیمت لگائی جائے گی اور اس کے شریکوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے اور غلام مکمل طور پر اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا ورنہ اگر اس کے پاس بقیہ حصے کی قیمت ادا کرنے کی سکت نہ ہو تو اس میں سے جتنا حصہ آزاد ہو گیا وہ اس کی طرف سے آزاد رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3770 اسی حدیث کی دوسری حصنات مسکور ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3771 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا جو بردہ دو آدمیوں میں مشترک ہو پھر ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے ہو تو وہ زامن ہوگا دوسرے شریک کے حصے کا اگر مالدار ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3772 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنا حصہ غلام میں آزاد کر دے تو اس کا چھڑانا یعنی دوسرے حصے کا بھی آزاد کرنا بھی اسی کے مال سے ہوگا اگر مالدار ہو اگر مالدار نہ ہو تو غلام محنت مزدوری کرے اور اس پر جبر نہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر 3773 ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو اوپر گزرا اس میں اتنا زیادہ ہے مگر اس پر جبر نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3774 قطادہ رضی اللہ عنہ نے ابن عبیع عروبہ کے حدیث کے ماند روایت کی اور حدیث میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس کی واجبی قیمت لگائی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 3775 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک لونڈی خرید کر اسے آزاد کرنے کا اراد کیا اس کے مالکوں نے کہا ہم اس شرط پر یہ کنیز آپ کو بیٹیں گے کہ اس کا حق کے ولا ہمارا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا تو آپ نے فرما یہ شرط تمہیں اس کو خرید کر آزاد کرنے سے نہ روکے اس کنیز کو ضرور آزاد ملنی جائیے بلا شبہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے غلام یا کنیز کو آزاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3776 لعیس نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث پیان کی انہوں نے عروہ سے روایت کی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں وہ ان سے اپنی مقاطبت یعنی قیمت ادا کر کے آزادی کا معاہدہ کرنے کے سلسلے میں مدد مانگ رہی تھی اس نے اپنی مقاطبت کی رقم میں کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس کہا اپنے مالکوں کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کرے کہ میں تمہاری مقاطبت کی رقم ادا کروں اور تمہارا حق کے ولہ میرے لئے ہو تو میں تمہاری قیمت کی ادایقی کر دوں گی بریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے مالکوں سے کہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ تمہاری سار نیکی کرنا چاہتی ہیں تو کریں لیکن تمہاری ولہ کا حق ہمارا ہی ہوگا اس پر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی تعلیمات میں نہیں جس نے ایسی شرط رکھی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو اسے اس کا کوئی حق نہیں چاہے وہ سو مرتبہ شرط رکھ لے اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3777 یونز نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے اروہ بن زبیر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ عنہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی آئیشہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوقعہ پر مقاتبت یعنی قیمت کی ادائی کی پر آزاد ہو جانے کا معاہدہ کیا ہے ہر سال میں ایک اوقعہ یعنی چالی درم ادا کرنا ہے آگے لائیس کی حدیث کے ہممانہ ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا تمہیں ان کی یہ بات بریرہ کو آزاد کرنے سے نہ روکے اسے خریدو اور آزاد کر دو اور یونس نے حدیث میں کہا پھر رسول اللہ لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بات یعنی خطبہ دیا جس میں شرط والی بات ارشاد فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 3778 ابو اسامہ نے کہا ہمیں حشام بن اروان نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت آئشہ رضی اللہ انہ سے خبر دی انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ انہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرے مالکوں نے میرے ساتھ نو سالوں میں نو اوقعہ کی ادایگی کے بدلے مقاتبت کی ہے ہر سال میں ایک اوقعہ ادا کرنا ہے میری مدد کریں میں نے اسے کہا اگر تمہارے مالک چاہیں کہ میں انہیں یکمش گن دوں اور تمہیں آزاد کر دوں اور ولا کا حق میرا ہو تو میں ایسا کر لوں گے اس نے یہ بات اپنے مالکوں سے کی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اللہ یہ کہ حق ولا ان کا ہو اس کے بعد وہ میرے پاس آئی اور یہ بات مجھے بتائی کہا تو میں نے اس پر برحمی کا اظہار کیا اور آزاد کر دو اور ان کے لئے ولا کی شرط رکھ لو کیونکہ اصل میں تو ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا میں نے ایسا ہی کیا پھر رسول اللہ کی کتاب ہی سب سے سجی اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہوا ہے ان میں سے کوئی کہتا ہے فلان کو آزاد تم کرو اور حق ولا میرا ہوگا حالانکہ ولا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا سحی مسلم حدیث نمبر 3789 ابن نمیر وقیر اور جریر سب نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ ابو اسامہ کی حدیث کے ہمانہ روایت بیان کی لیکن جریر کی حدیث میں کہا اس یعنی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی بر قرار رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں اختیار دیا تو اس نے خود کو نکاح کی بندی سے آزاد دیکھنا پسند کیا اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو آپ اسے یہ اختیار نہ دیتے اور ان کے حدیث میں اما بات کے الفاظ نہیں ہے یعنی یہ الفاظ خطبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3780 حشام بن اروہ نے ہمیں عبد الرحمان بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا بریرہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں تین فیصلے ہوئے اس کے مالکوں نے چاہا کہ اسے پیش دیں اور اس کے حق والا کو اپنے لئے مشروع کر دیں میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے خرید اور آزاد کر دو کیونکہ والا کا حق اسی کا ہے جس نے آزاد کیا آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ نے اسے اور وہ اس میں سے کچھ ہمیں حدیعہ کرتی تھی میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عرض کی تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تم لوگوں کے لئے حدیعہ ہے لہٰذا اسے کھا لیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 3781 سیماغ نے عبد الرحمن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو انصار کے لوگوں سے خریدا انہوں نے ولا کی شرط لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ولا کا حق اسی کے لئے ہے جس نے ازادی کی نعمت کا احتمام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسے اختیار دیا جبکہ اس کا شوہر غلام تھا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گوش ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ہمارے لئے اس گوش سے سالن تیار کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ گوش بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ تھا اور ہمارے لئے حدیعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3782 ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا انہوں نے کہا میں نے قاسم سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لئے خرید نہ چاہا تو ان لوگوں یعنی مالکوں نے اس کی ولا کی شرط لگا دی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے خریدو اور آزاد کر دو کیونکہ ولا اسی کے لئے ہے جس نے آزاد کیا رسول اللہ کی طرف سے گوشت کا حدیہ بھیجا گیا تو انہوں یعنی گھر والوں نے نبی سے سلم سے عرض کیا یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے حدیہ ہے اور اسے اختیار دیا گیا عبد الرحمن نے کہا اس کا شوہر آزاد تھا شعبہ نے کہا میں نے پھر سے اس کے شوہر کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں ابو دعوود نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت سے اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3784 عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ کا شوہر حلام تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3785 ربیعہ بن ابو عبد الرحمن قاسی بن محمد سے انہوں نے نبی کی حضرت عائشہ سے روایت کی انہوں نے کہا بریرہ کے معاملے میں تین سنتیں متعین ہوئی جب وہ آزاد ہوئی تو اس کے شوہر کے حوالے سے اسے اختیار دیا گیا اسے گوشت کا حدیہ بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میرے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا چولے پر تھی آپ نے کھانا طلب فرمایا تو آپ کو روڈی اور گھر کے سالنوں میں سے ایک سال ان پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کیا میں نے آگ پر چڑی ہنڈیا نہیں دیکھی جس میں گوشت تھا گھر والوں نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول وہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ پر صدقہ کیا گیا تھا تو ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم آپ کو اس میں سے کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لئے حدیعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ نے چاہا کہ ایک لونڈی خریر کا رازات کریں تو اس کے مالکوں نے اسے بیٹنے سے انکار کیا اللہ یہ کہ حق والا ان کا ہو حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ بات رسول اللہ سے ارز سلیمان بن بلال نے ہمیں عبداللہ بن دینار سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے ولا کو بیجنے اور حبا کرنے سے منع فرما یا ابراہیم نے کہا میں نے مسلم بن حجار کو یہ کہتے ہوئے سنا اس حدیث میں تمام لوگ عبداللہ بن دینار ہی پر انحصار کرنے والے ہیں یعنی سب سندیں انہی پر آ کر مل جاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3788 ابن عیعینا اسماعیل بن جعفر صفیان سوری شعبہ عبید اللہ اور زحاق بن عثمان سب نے عبداللہ بن سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معاند روایت کی اللہ یہ کہ عبداللہ سے عبدالوہ سقفی کی روایت کردہ حدیث میں صرف خرید و فروخت کا ذکر ہے انہوں نے حبا کا ذکر نہیں کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہما کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاق مدینہ میں دیتوں یعنی اقول کے ادائی کی قبیلے کے ہر شاخ پر لازم ٹھہرائی پھر آپ نے لکھا کسی مسلمان کی جائز نہیں کہ کسی اور مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کے مولا یعنی غلام کو اپنا مولا یعنی حق ولا رکھنے سحیل نے اپنے والد صالح سمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی اس پر اللہ کی اور فرشن کی لانت ہے اور قیامت کے رول اسے کوئی سفارش قبول کی جائے گی نہ فی دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3791 زائدہ نے سلمان عمر سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے اور قیامت کے دن اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی صفارش صحیح مسلم حدیث نمبر 3792 شیعبان نے عامش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی البتہ انہوں نے کہا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کے سوا ان کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ موالات کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3793 ابراہیم قیمی کے والد یزید بن شاریق سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا جس کا گمان ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس کے صحیفے کے سوا کہا وہ صحیفہ ان کی تلوار کی نیام سے لٹکا ہوا تھا کوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹا ہے اس میں دیت وغیرہ کی اونٹوں کی عمریں اور زخموں کی دیت سے متعلقہ کچھ چیزیں لکھیں ہوئی ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جبل عائر سے لے کر جبل سور تک مدینہ حرم ہے جس نے اس میں گمراہی دن اللہ تعالی اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ بدلا تمام مسلمانوں کی پناہ ایک ہے ان کا ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے جس نے اپنے والد کے زیوہ کسی کے طرف نسبت کی یا کوئی غلام اپنے آزاد کرنے والے مالکوں کے زیوہ کسی اور کا مولا بنا اس پر اللہ کی فرشن کی اور سب لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے کوئی سفارش قبول کرے گا نہ فدیہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3794 اسماعیل بن ابی حکیم نے مجھے سعید بن مرجانہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا جس نے کسی مومن گردن یعنی مومن غلام جس کی گردن میں غلامی کا طوق تھا اس کو آزاد کیا اللہ تعالی اس آزاد کیے جانے والے کے ہر عز کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عز آگ سے آزاد فرمائے سحی مسلم حدیث نمبر 3795 علی بن حسین نے سعید بن مرجانہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علی وآلہ روایت کی کہ آپ نے وہی اس آگ سے آزاد فرمائے گا حتی کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 3796 عمر بن زین العبدین علی بن حسین بن علی بن عبی طالب نے سعید بن مرجانہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی مومن کردن کو آزاد کیا اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کا وہی عضو آگ سے آزاد کرے گا حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3797 واقع بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھی یعنی شاگرد سعید بن مرجانہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ نے فرما جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالی اس کے آزاد کیے جانے والے ہر عزب کے بدلے اس کا وہی عزب آگ سے بچا لے گا سعید بن مرجانہ نے کہا جب میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث سنی تو میں نکلا اور علی بن حسین کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنا وہ غلام آزاد کر دیا اس کو خریب نے کے لیے عبداللہ بن جعفر نے انہیں دس ہزار دنہم یا ایک ہزار دنہار دینے کی انہوں نے اپنے والد ابو سال سممان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا کوئی بیٹا والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا یہ کہ اسے غلام پائے اسے خرید دے اور آزاد کر دے ابن ابی شعیبہ کی روایت میں کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3799 وقیر عبداللہ بن نمیر اور ابو احمد زبیری سب نے سفیان سے انہوں نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور ان سب نے بھی کوئی بیٹا اپنے والد کا کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3800